یہ ہے زلہ بنو تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ سے زائد آبادی کا گھر اسے پختون پا کے جنوبی ازلا کا ہیٹکوارٹر مانا جاتا ہے نہ صرف شمالی اور جنوبی وزیرستان بلکہ افغانستان کے گیٹوے کی حیثیت بھی حاصل ہے یہاں کے لوگ کاروبار، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے زلہ بنو پر انحصار کرتے ہیں 2015 میں بنو میڈیکل کالج اور زلے کے تینوں بڑے ہسپتالوں قلیفہ گلنواز، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اور ویمن اینڈ چلڈرن میں ایم ٹی آئی کا کانون لاغو کیا گیا زلہ بنو کے لیے 2006 میں صوبائی حکومت نے میڈیکل کالج کی منظوری دی جو گورنمنٹ فرائمری سکول نمبر دو کی امارت میں عارضی طور پر شروع ہوا اور بنو ٹاؤنشپ میں کالج کی تعمیر 600 کنال پر شروع کی گئی 2021 میں کالج کو اپنی امارت میں منتقل کر دیا گیا ہر سال سو سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جاتا ہے اب تک 1300 سے زائد ڈاکٹرز کالج سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ٹیچنگ فیکلٹی اسی ممبران پر مشتمل ہے بنو میڈیکل کالج کے طلبہ نے کئی بار ملک اور صوبے میں نمائیہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں انتظامیاں کالج کی رینکنگ کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے فیکلٹی میں اضافے ہاؤسٹلز کی سہولت میں اضافے کھیلوں کے میدان او ای لائبری جیسے کئی اقدمات کیے جا رہے ہیں میڈیکل ایڈکیشن اینڈ ریسرچ دپارٹمنٹ ایکیڈیمک اینڈ ریسرچ کولابوریشن سینٹر اور پوسٹ ریجویٹ میڈیکل ایڈکیشن بلوک کا قیام اسی سلسلے کا حصہ ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن کے تحت بی ایم سی کے زیر انتظام تین تدریسی ہسپتال خلیفہ گلنواز ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اور ویمن اینڈ چلرن ہسپتال بھی چل رہے ہیں بنو کے علاوہ یہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان لکی مروت کرک حتیٰ کہ افغانستان تک کے بریضوں کو طبی سہولیات کی فرامی یقینی بنا رہے ہیں خطے کا سب سے بڑا ہسپتال خلیفہ گلنواز دوہزار چھے میں وجود میں آیا خلیفہ گلنواز میں کل تین سو پچاسی بیڈز اور دو سو دس پنکشنل بیڈز ہیں ہسپتال میں بیس شبجات کام کر رہے ہیں جہاں روزانہ ایک ہزار سے زائد مریضوں کو خدمات دی جا رہی ہیں مریضوں کو مزید پہتر سہولیات کی فرامی کے لیے لیڈرشپ نے کچھ اور اقتماعات کیے ہیں ان میں کارڈیو میٹو بولک سینٹر کیت لاب کارڈیئٹ سینٹر کارڈیو تھوریسک سینٹر اور ڈائیلیسس سینٹر جیسے منصوبوں کی منظوری کے بعد تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر دوسرا بڑا تدریسی ہسپتال ہے یہ ہسپتال قیام پاکستان سے قبل قائم کیا گیا تھا ڈی ایچ کیو دو سو چوالیس پیٹس پر مشتمل ہے یہاں تیرہ تبیشو بجات میں مریضوں کو خدمات فرام کی جا رہی ہیں اس اسپتال میں بھی روزانہ آٹھ سو سے بارہ سو تک کے مریض ایمرجنسی، اوپیڈیز اور لیبوٹری سے مستفید ہوتے ہیں آنے والے ایک سال اور پھر پانچ سالوں کے سٹرٹیجک پلان میں ڈی ایچ کیو کے لیے شامل کردہ منصوبوں میں کارڈیو میٹبالک سینٹر نیا ایمرجنسی بلوک کیفیٹیریا اور نئی وارڈز وغیرہ شامل ہیں بنو سٹی میں تیسرا تدریسی ہسپتال ویمن اینڈ چلڑن ہے یہ ہسپتال بھی قیام پاکستان سے پہلے وجود میں آیا اور اس وقت سے ریجن میں بالخصوص خواتین اور بچوں کو طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے ہسپتال دو سو بائیس پیٹس پر مشتمل ہے اور اس میں صرف دو شعبجات یعنی خواتین اور بچوں کی نگداشت صحت کام کر رہے ہیں اس ہسپتال میں بھی روزانہ کی بنیاد پر آٹھ سو سے ہزار مریض لائے جاتے ہیں ویمن اینڈ چلڑن ہسپتال کی عمارت انتہائی پرانی ہے اب آبادی اور ضروریات میں اضافے کی بنیاد پر اس ہسپتال میں دونوں شعبوں کو توسی دی گئی ہے بچوں اور خواتین کے اس واحد ہسپتال میں گائنی کامپلیکس تعمیر کیا گیا ہے جس میں جدید پیڈز اور مشینری رکھی گئی ہے نیا پیڈز بلوگ بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں بچوں کی ایمیرجنسی اور اوپیڈیز کی سروسز تستیاب ہوں گی ہسپتال میں انتظار گاہوں کی کمی تھی تاہم اب مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظار گاہیں تعمیر کی گئی ہیں موجودہ بورٹ آف کورنرز نے جولائی دوہزار بائیس میں ذمہ داریاں سبھالنے کے بعد صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر پانچ سالہ سٹریٹیجک پلان تشکیل دیا ہے بیماریوں کی روک تھام اور اگاہی کے لیے ہیلت آف پنو پروگرام شروع کیا گیا ہے شہریوں کو صحت پر عام فہم زبان میں آڈیو، ویڈیو اور تحریری صورت میں معلومات فرہم کی جا رہی ہیں اور لوگوں میں صحت کے حوالے سے ملت تصورات کو درست کیا جائے گا نرسنگ کے خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ریگلر تربیتی سیشن منقید کیا جاتے ہیں قیادت نے نرسنگ کی مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کالیج آف نرسنگ اور کالیج آف ہیلتھ ٹکنولوجسٹ کے قیام کا فیصلہ بھی کیا ہے جنوبی خیبر پخت مقام میں مقامی انسانی وسائل کی تیاری کے لیے بورٹ آف گورنرز نے پانچ سالہ تزویراتی منصوبے میں جنٹل کالیج کے قیام کو بھی شامل کیا ہے تینوں ہسپتالوں میں لوہاہکین اور تیمارداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مہمان سرائے کے نام سے مہمان خانے قائم کر دیے گئے ہیں ان میں دو وقت کا کھانا اور رات کے قیام کے لیے بستر کمبل اور گرم پانی جیسی سہولیات دی جا رہی ہیں یہ اقدام مہمان نوازی کی مقامی اور اسلامی ثقاوت کے رنگ کی اکاسی ہے خطے کی مذہبی سماجی اور ثقافتی اقدار کے پیش نظر اسپتالوں میں خواتین ایکو اور الٹرا ساؤنڈ ٹکنولوجسٹ تائینات کی گئی ہیں تاکہ مریض خواتین فردے میں رہ کر بہترین طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں نئی قیادت نے کلیل علمیاد اور طویل علمیاد تزویراتی بنیادوں پر متعد کاموں کا بیڑا اٹھایا ہے ان میں اکیڈیمک سائٹ پر تعلیمی اور تربیتی سرگربیاں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے متعد خدمات کی اپکرڈیشن نئی خدمات کا آغاز اور جدید میڈیکل ایکوپمنٹ کا حصول ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس ویژن پر عمل پیرا ہونے سے بنو میڈیکل کالج اور منسلک تدریسی ہسپتالوں کی ترقی دیرپا اور قائم رہنے والی ہوگی اس کے اثرات قطعے میں میاری طبی سہولیات کی شکل میں سامنے آئیں گے گلاوازی دیگر اداروں سے شراکتداری جدید ہیلت کیر گورننس کے اصولوں کی پیروی اور مستعد انتظامی اقتماد سے اس پورے خطے میں شعبہ صحت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگا موسیقی